اسلام علیکم سینچوری سکور کرنے میں کامیاب ہو گئے جو سترہویں ٹیسٹ میں ان کی پہلی ٹیسٹ سینچوری ہے اور اور پاکستان ٹیم نے سست بیٹنگ کی ہم نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ نوے اوورس کے کھیل میں پاکستان ٹیم نے صرف دو سو سات رنز سکور کیے اور آج بھی پاکستان ٹیم نے ستتر اوورس کھیلے اور دو سو گیارہ رنز اضافہ کیا جب بات کی ازر علی نے ان کا کہنا ہے کہ جو ریوائی تھی پچز ہم نے دیکھی ہیں اب تک دوبائی کی یہ پچز اس سے ہٹ کر ہے ج جبکہ بابا رازم نے بھی یہ بات کہی کہ سپچ پر سکور کرنا دشوار دکھائی دے رہا ہے لیکن اب کتنا دشوار ہے کتنا نہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ انٹرن لے گی اور لے بھی رہی ہے تو پھر ہمارے بھی سپنرز ایسے ہیں کہ جو اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں یاسر شاہ نے زبردست کے سم کی بالنگ کی تھی پچھلے میچ میں بھی تو ایکسپیکٹیشن پاکستان ٹیم سے زیادہ ہیں لیکن حکمت اعملی کہیں نہ کہیں کچھ سمجھ میں نہیں ہے یہ پاکستان ٹی ٹیم نے جس وقت اننگز ڈکلیئر کی اس سے پہلے بھی پاکستان ٹیم کے بیٹسمن اس طریقے سے سٹروک کھیلتے ہوئے دکھائی نہیں دیئے کہ آخری ایک گھنٹے میں وہ پلان کرتے پانچ وکٹے آلریڈی پاکستان کی باقی تھی سرفراز نے تیسرن سکور کیے لیکن انہوں نے بھی پینتالیس گیندوں کا سامنا کیا آخری ایک گھنٹے میں تھوڑا سا تیز کھیلتے ہو تو اسکور کو اور آگے لے جا سکتے تھے جبکہ ہمارے پاس وکٹے باقی تھی ہے پانچ وکٹے گھر لیانے کی تو تھی نہیں ہم نے انہی سے چانس لے کے اسکور کو زیادہ سے زیادہ کرنا تھا لیکن اب ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان کے بالرز پہ کے جو پاکستان ٹیم اس وقت ون ڈاؤن ہے سیریز میں کس طریقے سے وہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں اس پر بھی بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ کئی اور بھی ایشیوز ہیں جو آپ کے شو میں ہم آج ڈسکس کریں گے پاکستان ہاکی ٹیم ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے جا چکی بھارت میں آج فرانس سے انہوں نے پریکٹس میچ کھیلا انہیں ہدایت کر دی گئی کہ کوئی بھی کھلاڑی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ نہیں دے گا دوسری جانب بینل سبائی رابطہ کی وزارت نے ایک سمری ارسال کیے جس میں فرانزک آرڈٹ کا اندیہ دیا ہے ان میں ہاکی سمیت کئی کھیل ہیں جن کا فرانزک آرڈٹ ریسنٹلی اب شروع ہونے جا رہا ہے تو پھر یہ آرڈٹ ہونی بھی چاہیے ہم پہلے بھی بات کرتے رہیں کہ جس وقت قاسم زیا صاحب اور راسف باجوا تھے تو بہت زیادہ پیسے ملے تھے عرب سے زیادہ روپے ملے تھے پاکستان ہاکی فیڈریشن کو اس فیڈریشن کو بھی اچھے خاصے پیسے ملے یہ خرچہ کہاں ہوتا ہے جب بھی ہوتا ہے کھلاڑیوں کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے دس پرابلم دکھائی دے رہی ہوتی ہیں پاکستان ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں کے ساتھ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے اگر کھیل کے میدان میں بات کریں تو پھر پاکستان اے ٹیم نے آج انگل دلی بھی اچھا پرفارم کریں اور جب ہمارے اوپنرز حفیظ نے جب سینچری سکور کی تھی آتی ہی ٹیسٹ میچ میں دو سال کے بعد جو وہ کھیلے تھے آسٹریلیا کے خلاف پہلا ٹیسٹ اس کے بعد سے اگلی چھ ایننگز میں انہوں نے صرف چھاسا ٹرنز سکور کی ہیں اسی طریقے سے امام الحق بھی ینگ سٹر ہیں لیکن اس طریقے سے سیٹل ہو کے نہیں دے رہے کہ کنسسٹن پرفارمنس دکھائی دے ایسے میں فخر نے جس طریقے سے آسٹریلیا کے خلاف دوسرا ٹیسٹ لیکن کھیل کے میدان میں پاکستان کی آج کی سب سے بڑی خبر پرنسس کپ تھائیلنڈ میں جہاں پاکستان کے حسان حادی نے آج ایک نئی تاریخ رکم کی اور یہ ٹائٹل اپنے نام کر دیا پاکستان پہلا ملک ہے جس نے سال میں چاروں بڑے ٹائٹل اپنے نام کیے چاہے ورلڈ جونئر ٹائٹل ہو پاکستان اسکریبل ایسوسییشن کی کارکردگی زبردست اس پر بھی بات کریں گے لیکن پہلے کریں گے کرکٹ پر اور جو شخصیت ہمارے ساتھ گ گفتو کے لیے موجود ہیں کسی تعرف کی محتاج نہیں پاکستان کرکٹ کا بہت بڑا نام محمد فیملی کے چشم و چراخ لیکن اگر محمد فیملی کی بے پناہ خدمات اس ملک کے لیے ان کی اپنی پرسنل خدمات بھی کسی سے ڈھکی چپی نہیں اور بہت لا جواب قسم کی ان کی خدمات رہی ہیں پاکستان کے فارمر ٹیس کرکٹر فارمر اوپننگ بیٹسمن پاکستان کے فارمر فیلنگ کوچ سلیکٹر کئی ساری ذمہ داریاں انجام دیئے اس وقت بھی ایک بڑے سپور سپورٹس ڈپارٹمنٹ پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کے سپورٹس ایٹ کے فرائز انجام دے رہے ہیں شویب محمد صاحب ہمارے ساتھ شو کا ایسے ہیں اور ان کے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی یہ بھی کوئی سب کی جانی پہچانی شخصیت شویب محمد صاحب کے ساتھ بڑا کیریئر ساتھ ان کا گزر ہے آج بھی دونوں ساتھ ہوتے ہیں ساتھ محنت کر رہے ہیں ساتھ لگے ہوتے ہیں پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کی اکیڈمی سے جو ٹیلن پروڈیوس کرنا ہے اس کے لیے دونوں لگے ہوتے ہیں اور یہی سے شویب ملک سرفراز احمد سب گزر کے گئے ہیں پاکستان کے بڑے بڑے نام یہی سے گزر کے گئے ہیں فارم او فس کلاس کرکیٹر ساجد خان صاحب تینکیو وری مچ آپ دونوں سائبان کا شویب محمد صاحب ہم جب آج سے ایٹیز اور سیونٹیز کی کرکیٹ ہم کل بھی بات کر رہے ہیں ایسا لگا آج بھی ہم وہی کرکیٹ کھیل رہے ہیں آج موڈرن ڈے کرکیٹ میں ہم دیکھتے ہیں تو تین سو ساٹھ تین سو چالیس رنگ نارملی ٹی میں جو ہے وہ سکور کرتی ہیں اب ایک دن کے کھیل میں اور جب وہ چار وکٹے گواہ صرف چار وکٹے ہی ان کی گریوں کل ہم نے دو سو سات رن سکور کی ہے آج ہم نے دو سو گیارہ رن ست ستر آورز میں سکور کی ہے کچھ موڈرن ڈے کرکیٹ سے ہٹ کے کھیل رہے ہیں نسیم موڈرن ڈے کرکیٹ کی ریکوائرمنٹ تو سب کو پتا ہے کہ کیا ہے لیکن دیکھیں جو جو وائڈ ہے ویکیوم ہے جو ہماری بیٹنگ لائن اپ کے اندر جیسے میں نے آپ کے بہت سے پروگرام میں اور دوسری جگہوں پہ یہی بات کی کہ جب بھی پاکستان سیکنڈ اننگز میں آئے گا ہمیشہ ٹربل سپورٹ میں دیکھا جائے گا بہت کم ایسا ہوتا ہے آئے اور دے کانکرڈ تو بات یہ ہے کہ اس کا مطلب کہیں کمی ہے کمی اب آپ نے ایک بات کی کہ کیا سلو رنڈرٹ کے اوپر کھیلے تو دو سو رنز یا جہاں دوسری ٹیم میں اب آف تھری ہنڈرٹ کرتی ہیں اب سلو ویکٹ ہے ٹرننگ ہے اس میں مشکلات ضرور ہیں لیکن اوورال دو چیزیں ہماری ٹیم کو زیادہ اچھی آتی ہیں یا تو بلکل اوفینسیف گو ہیٹ دے دی جائے کہ بس آل آؤٹ چلے جائیں اس میں وہ اچھا کھیلیں گے یا بلکل جب باگ ڈراؤن ہوں گے تو اس کے اندر ویکٹیں بھی گیراتے رہیں گے اور رنز بھی کم ہوں گے جو اس سیناریو میں لے سپوز کہ آج کے دن یا کل کا یہ جو ٹیسٹ ماچ ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو جب مشکلات ہوتی ہیں جب مشکل بولنگ ہو رہی ہوتی ہے جو ہاو ٹو گیٹ رنز آؤٹ اس ٹربل سم ٹائم کے اندر اسے کہ مشکل ہو رہی ہے اس کے اندر آپ کو جو فٹ ورک ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے پھر آپ کی اپلیکیشن کیا آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے آپ سنگل ڈبلز کے اوپر اتنا ہی لک فورڈ کر رہے ہیں یا آپ جو مومنٹم میں آرہے ہیں چوکے چھکے لگ رہے ہیں ٹوینٹی ٹی ٹوینٹیز اور ونڈے ماچز کے اندر اسی فلو میں یہ کرکٹ جب وہ چوکے چھکے نہیں لگ رہے تو پھر بالکل باگ ڈاؤن ہو جاتے ہیں پھر جو سنگل مل گیا تو مل گیا تو یہاں پاکستان کی کمی کی وجہ سے یہ آپ کا سوال پیدا ہوا جو آپ نے ابھی اس وقت ڈالا سوال میں نے اس لیے آپ سے ہی سوال کیا شویبی محمد صاحب کہ ایک سو سٹھ سٹھ اوورٹ پاکستان کی ٹیم نے کھیلے ساڑھے پانچ سے زیادہ سیشن پاکستان کے بیٹسپنوں نے کھیلے کل اوپنرز جلدی آؤٹ ہو گئے تھے حفیظ اور امام الاکھ ٹھیک ہے اس کے بعد سمالہ دیا ازر علی نے اور ہارس ویل نے آج بھی ان کا بھی سینچری سٹینڈ تھا آج ایک اور سینچری سٹینڈ رہا ازر اور بابا آزم ہارس اور بابا آزم کے درمیان میں بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ جب آپ کو تیز کھلنا تھا آپ کا ایک ٹیم کا ایک پلان ہوتا ہے آپ اس پلان پر بھی دکھائی نہیں دیئے کہ ٹھیک ہے ہم نے ایننگز ڈیکلیئر کرنی ہے ٹھیک ہے بعد یہ آخری گھنٹے میں ہم نے تیز کھیلنا ہے ہم وہ بھی نہیں کھیلے ایک رسپیکٹیبل ٹوٹل ہوتا ہے اس سٹینڈ وکٹ کے بیہیوئر سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا اس پچ کے اوپر تین سو اس گوڈ انہف اور ٹارگٹ وہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے اگر آپ اس کے قریب پہنچ گئے ہیں اور وکٹیں کم گری بھی ہیں پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ جب شروع میں دو وکٹیں جلدی گری تو اس وقت آپ وہ شورٹس نہیں کھیل سکتے اس لیے کہ میرا یہ کہنا ہے اور ماننا ہے اور میں بھی شاید میں فرم اول سکول آف تھوٹ میں سے ہوں کہ آپ کو سکور بوٹ کے تھرو چلنا چاہیے اگر وکٹیں زیادہ گری ہیں تو آپ کو پتہ چل جو آپ کو پتہ چل جو آپ کو پتہ چل جاتا ہے میرا یہ اندازہ ہے کہ اس سے آپ زیادہ سکسٹسفل ہو سکتے اس لیے کہ جب اگر آپ بری پوزیشن میں ٹیم ہو اور فالس ٹروک کھیل کے آؤٹ ہو جائیں تو وہ پورا ڈینٹ پورا ڈریسنگ روم میں فیل ہوتا ہے وہ وائیبریشنز جس طرح ہم لاس ٹیس 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 ٹیم آؤٹ ہوئے لوس کر دیتے ہیں دوسرے بیٹسمن بھی پھر وہ آکے سوچتے ہیں کہ ہم کیس طرح کھیلیں بلکل باگ ڈاؤن ہو بلکل باگ ڈاؤن ہوتے تو بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں تو اور ٹیم بلکل گراؤن ڈیرو پہ آ جاتی ہے بات یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کس طرح جب جو ابھی اس ٹیس کی بات اگر ہم کریں تو اس میں تین سو سوہ تین سو جب آپ کے ہو گئے اتنی آسان پچھ نہیں ہیں وکٹے کم گری بھی ہیں تو اس وقت تھوڑا رن کا فلو تھوڑا سا quicker ہونا چاہیے تھا تاکہ اٹلیس یہی سوہ چار سو جو رنز آپ نے ابھی بتا ہے اس سے پانچ وکٹے گری ہیں آٹھ وکٹے گری جاتی ہیں لیکن آپ کا رنز حالکہ یہ بھی بہت اچھا ٹارگیٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں ان کی ٹیم دو دفعہ شاید آؤٹ بھی ہو جائے لیکن ایک جنرل میں بات کر رہا ہوں کہ یہی رنز زیادہ ہو سکتے تھے جو آپ نے شروع اپنے انٹرو میں کہا ہم اگر ہم بات کرتے ہیں ساجید خان صاحب امارات کی ہسٹری میں کبھی بھی چار سو اٹھارہ رنز پر انٹرکلیئر نہیں ہوئی اس سے زیادہ ہی رنز ہوئے ہیں سب سے کم رنز تھے جس پر انٹرکلیئر کی آج دو سیشن میں پاکستان نے وکٹ ہی نہیں گوائی ہے دونوں سیشن کے اندر جو ہے وہ بابا رازم اور ان کے ساتھ ہارس ویل کھیلیں تیسرے سیشن میں پہلی وکٹ ملی ہے نیوزیلینڈ کو لیکن اگر میں اٹھا کے دیکھتا ہوں تو جو پہلا سیشن ہے اس کے اندر پاکستان ٹیم جو رنز سکور کرتی ہے تیس آور پاکستان ٹیم نے اس سیشن کے اندر بیٹنگ کی سکسٹی سیون رنز ٹو پائنٹ تری سیون کی احصت سے بنے جب کوئی وکٹ نہیں گوائی ہے پاکستان نے دونوں سیٹ ہو گئے دوسرے سیشن میں انتیس آور میں پاکستان ٹیم جو ہے وہ ایٹی تھری رنز بناتی ہے ٹو پائنٹ ایٹ تھری کی احصت سے اس میں بھی پاکستان نے وکٹ نہیں گوا یہ میرا مقصد ہے اگر آپ کے بعد وکٹ ان ہینڈ ہے اور آپ نے پانچ دن تو بیٹنگ نہیں کرنی ہے آپ نے اس میچ کو ریزلٹ اورینٹیڈ بھی بنانا ہے کیونکہ آپ آلریڈی ون ڈاؤن ہیں ایسے میں میں بات کر رہا ہم نے چانس نہیں لیا پھر بھی نسیم بات یہ جسے ہاری سویل کھیلے بہت عالی نوہ ٹیس میچ کھیلے تھے بڑی شاندر سینچی بنائی اور اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے باور آدم ستربے ڈیس میں سینچی بنائی سے پہلے پانچ پچاس کر چکے تھے مگر جو آپ کی بات ہے شویب محمد صاحب بات کر رہے ہیں پاکستان کرکٹنگ جو پلان کے تحت کس پلان کے تحت گئے سنگل ڈبل نکالنا بیٹسمن کے ہاتھ میں ہوتا ہے سنگل یہی تو ہے سکور بورٹ چلانا تھے شویب محمد بڑی امپورڈن بات ہے سکور بورٹ کو دیکھ کے کھیلنا اور سنگل ڈبل نکالنا یہ حق ہے پریشر جو ہوتا ہے دوسروں کی طرف رہتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے انڈرسٹیننگ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے مگر ہم جو بات کر رہے ہیں ٹیسٹ میچ کے حوالے تھے دوبائی ٹیس میں جو ایک ہوا بنا لیا ہے جس میں بہت سلو بول آ رہا ہے ریورس سوئنگ ہو رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا آپ کی جو کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں یہ تو کھیل کا حصہ ہے جہاں ریورس سوئنگ بھی ہوگا بریک بھی ہوگا پلیئر وہی ہوتا ہے کالیٹی پلیئر وہی ہوتا ہے وہ پچھ کو دیکھتے ہوئے اور سارے حالات کو دیکھتے ہوئے نکال کے لے کے چلا اتنی عالی کرکٹ کھیلنے کو مل لی دی مگر وہی اتنا سلو کھیلنا ڈیٹ کھیلنا جس کی وقت ہے پاکستان کرکٹ ٹیم جو دو دن بیٹنگ کر رہا اگر دیکھا جائے چار سو رہا نہیں پانچ سو رہا نہیں سکور بورٹ پہ لگے ہوتے تو بہت زیادہ بیتر بار پاکستان کرکٹ ٹیم نے کمانڈ پوزیشن ہاتھ میں آگئی ہے مگر تھرڈ ڈے میں پاکستان کو یہی باری رکھنی چاہیے جو میرے اپنے ذرائع بتاتے ہیں جو میں اپنے جو چھوٹا موڑا کرکٹ اس پر جب پاکستان کو دوسری باری نہیں کرنی پڑے اسی بارے میں بولر کو آؤٹ کرنا چاہیے نیزولینڈ کو جب مزہ آئے گا پاکستان کی جو بولر ہیں اگر آپ دیکھیں عباس کی بات کریں حسن کی بات کریں یاسر شاہ کی بات کریں یا بلال عاصف کی بات کریں ان کو چاہیے دو دفعہ آؤٹ کرنے کی ایبلیٹی رکھتے ہیں یہ بولر تو آؤٹ کر کے دینا پڑیں گے اور کیچز بہت ضروری ہے امپورٹن ہے پاکستان کے جو فلڈر ہیں وہ کیچز اچھے کریں نیزولینڈ سے کیچز ڈراؤپ ہو گیا صرف راز کا بھی کیچ چھوٹا کل عزر علی کا صفر پہ کیچ چھوٹ گیا تھا جو انہوں نے ایٹی ون رنز سکور کی ہے وہاں تو پاکستان کو بڑا فلو مل گیا ورنہ تو پاکستان ٹیم اور زیادہ پھز گئی تھی آج ہاریس کے رنز میں دیکھتا ہوں تو فور ٹوئنٹی ون بالز کھیلی پاکستان نے سیون ہنڈرڈ سے زیادہ ڈاٹ بالز کھیلی ہیں اس اننگ میں چاہیے کہ اس انداز سے لے کے چلنا چاہیے آپ پاکستان کو اس میچ کو سپنرز کا رول کتنا امپورٹنٹ دیکھ رہے ہیں اور پھر جو بیٹسپنوں نے آج سنچری سکور کی بیلے بیٹسپنوں کی بات کر لیں عزر علی یہ بات کہتے ہیں کہ یہ سپش پہ رنز برانا تیز کھیلنا اتنا آسان نہیں ہے یہی بات بابر آزم بھی کہہ رہے ہیں کہ رنز آسانی سے نہیں مل رہے ہیں یہاں پر تو اگر دونوں بیٹسپن اس طریقے کی بات کر رہے ہیں تو کچھ ہے ڈیفیکلٹ دکھائی دیتا ہے نہیں موسٹ ڈیفرنٹلی جو دیکھنے میں بھی آیا کہ پہلے دن سے بال نے گریپ کرنا شروع کیا تھا بات یہی ہے کہ مشکلات تو ہیں لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ بابر آزم سیونٹینٹھ ٹیسٹ میچ تک ابھی اس سے پہلے کھیل تو رہے تھے لیکن سینچری نہیں اکمپلش کر سکے تھے فرسٹ ٹیسٹ سینچری ٹگیٹر کی لائف میں ٹیسٹ ٹوکیٹ اس دہائیسٹ فم اوف ٹرکیٹ پھر سیکنڈلی یہ کہ سترہ ٹیسٹ ایک نام والے پلیئر کے لئے بے تہاشہ زیادہ ہوتے ہیں بے تہاشہ سے بھی زیادہ ہوتے ہیں مطبع ان کو وہ پریشر فیل ہو رہا ہوگا اس لئے انہوں نے پوری کوشش کی کہ ادھر اپنی سینچری کے لئے پوری انتھک محنات اور ایکسپیریانس جوز کر کے انہوں نے وہ اکمپلش کی تو بات یہ کہ ایک وریزن پھر سیکنڈلی یہ کہ ہمارے بہت سے پلیئروں کی کنسسٹنسی لیول نہیں ہے ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے آج کی پھر پانچ چھے اننگ تک کچھ بھی نہیں پھر ایک آیا دنیا کے جو ٹرپ دنیا کے پلیئر مانے جاتے ہیں وہ پانچ میں سے ساڑھے تین اننگ چار اننگ میں پرفارمنس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر سینچری نہیں کرتے سینچری ہی صرف بڑا پرفارمنس نہیں ہوتی موقع کے اوپر بھی بعض دفعہ پچاس چالیس رن بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں ٹیم کے لیے جو ریکوائیمنٹ ہے ٹیم کے لیے ریکوائیمنٹ کی بات ہوتی ہے تو وہ آپ اس وجہ سے بھی میرا اندازہ ہے کہ تھوڑا سا باگ ڈاؤن ہوئے وکٹیں نہیں ضرور گریں لیکن سلو رن ریڈ رہا لیکن یہی تھا کہ کہیں ہم پونے تین سو سوہ تین سو میں آؤٹ ہو گئے تو پھر میچ بہت اوپن ہو جائے گا دونوں طرف ابھی یہ ایک چانس ہے کہ دوستوں کے اندر آؤٹ کر سکتے ہیں ہماری بولنگ ان سے سپیریئر ہے اور یہ پچ کنڈیشنز جو ہیں ان کو بہت سوٹ کر رہی ہیں اس وقت ریورس سونگ کا پوائنٹ او ویو سے بھی پھر یاسر بہت آؤٹسینڈنگ ام شور کہ جب وہ گرپ کرے گا تو اس کا کانفیڈنس لیول بہت سکائی راکٹنگ ہائے ہو جائے گا اور ایک دو شروع اب پاکستان کی کوشش یہی ہوگی کہ فرس وکٹ کب گرتی ہے فرس سیشن کے پندرہ منٹ کے اندر گرتی ہے کہ آدھے گھنٹے میں جو ان کی نیڈ آف دہ آر ہوگی کہ صبح جاتے ہی ایک وکٹ گرے گی تو بریک تھرور ملے گا تو وہاں سے پھر پریشر کریئٹ ہوگا دو دن میں ویسے اگر ہم دیکھتے ہیں تو صرف پانچ وکٹے گری ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن اس وقت سیدھے چلیں گے سیال کورٹ جہاں پاکستان کرکٹ کی ایک بہت بڑی شخصیت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان کے فارمر کیپٹن اور اگر ڈیپینڈبل بیٹسمن جن کی جانب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈیپینڈبل کرکٹ ہے اس ملک کے پاکستان کا بہت بڑا نام شویب ملک اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جو حال ہی میں والد بھی بنے ہیں اسلام علیکم ملک صاحب میں بلکل ٹھیک ہوں شویب ملک صاحب اور ساجد خان صاحب بیٹھیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اسلام علیکم ساجد بھائی اسلام علیکم شویب بھائی بہت مبارک ہو تینکیو بہت شکریہ اور آپ لوگ ٹھیک ہیں بہت مبارک بات ماشاءاللہ جو ہے اس کے بعد سے شویب محمد تو یہاں بیٹھے ہوئے لیکن شویب ملک غائب ہو گئے اگر میں بات کرتا ہوں تو شویب ملک نے ٹی ٹین بھی نہیں کھیلا بیٹی کی خوشی زیادہ منا رہے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے ویسے بھی اس وقت نیو زیلینڈ اور آسٹریلیا سے مائچز تھے تو وہ چیز ایسی تھی جس میں میری وائف نے بھی کہا اور میری خود کی بھی مرضی تھی کہ ملک کی جہاں بات آجائے وہاں پہ آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اور اب اس میں میرے پاس چوائس تھی لیگز تو بہت ساری دنیا میں ہیں تو اگر ایک آدھی آپ نہیں بھی کھیلتے تو کوئی پرابلم نہیں ہے تو اس وجہ سے میری جو والدہ تھی ان سے بھی ملے ہوئے مجھے کافی ٹائم ہو گیا تھا تو یہی میرے پاس یہ ایک وینڈو تھی جس میں میں فیملی کے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ کر سکتا تھا مادر کو بھی مل سکتا تھا اس لیے میں نے پل آؤٹ کر لیا اب کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ویسے شویب میں آپ سے ویسے ہی جاننا چاہتا ہوں فیملی سے دور رہنا کیونکہ سانیہ بھاپی زہرے اس دنیا میں ماشاءاللہ اسی دن آپ کو جو ہے وہ ٹی ٹوئنٹی میچ کھلنے کے لیے عمرات پہنچنا پڑا تو یہ کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اور پیدائش کے فوری بات روانہ ہونا پڑا بہت مشکل چیز ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے لیکن یہ ہے کہ جب میں نکلا وہاں سے تو میرا جو دھیان تھا وہ پیچھے ہی تھا کیونکہ ایسی چیز تھی وائف کا بھی جو تھا وہ چی سیکشن تھا تو دل نہیں تھا میرا نکلنے کا وہاں سے لیکن یہ ہے کہ وائف نے بھی میری کہا میرے ان لوز نہیں کہا کہ نہیں وہاں پہ زیادہ جو ہے وہ ضرورت ہے تو آپ پیچھ جائیں تو اسی لئے میں چلے گیا مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے اسی چیزیں الفاظ میں آپ نہیں بتا سکتے لیکن یہ ہے کہ جو ہوتا ہے بہتری کے لیے ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ صحیح سے ہو گئی وہاں پہ میچ بھی جیت گئے اور ہر چیز recording ہی ہوئی یعنی آپ ایک ٹرو پاکستانی ہیں اور ہم نے ابھی ایک ٹرو پاکستانی سے بات کرنی ہے لیکن ہمیں ایک ٹرو چھوٹا سا بریک لینا ہے شویب کیونکہ وہ در آپ کو ٹرائی کر رہے تھے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ایک چھوٹا سا بریک ہم دوبارہ آپ کو لائن پہ لیں گے کیونکہ سب آپ کو سننا چاہتے ہیں ایک بریک لے رہے ہیں واپس آ رہے ہیں تو شویب ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے All Out میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شویب محمد صاحب اور ساجد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن پاکستان کرکٹ کا کرنٹ اسٹار جو موجود ہے سپر اسٹار کی اگر میں بات کرتا ہوں جن کی بہت کمی دکھائی دیتی اس وقت پاکستان ٹیم کے سپر اسٹار شویب ملک صاحب ہمارے ساتھ سیالکورٹ سے موجود ہیں شویب ملک صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے یہ بالکل آ رہی ہے ملک صاحب اوورال آپ یہ ٹیسٹ میچ جو ہم دیکھ رہے ہیں مجھے ایسا لگا بہت سارے لوگ بات کر رہے تھے کہ تھوڑا سا سست بیٹنگ کی پاکستان کے بیٹسمنوں نے آج دو سیشن میں بھی ہم نے وکٹ نہیں گواہی تھی کل پانچ وکٹیں گواہی ہم نے چار سو اٹھارہ رنز ون سکسٹی سیون اوورز میں سکور کی یہ موڈرن ڈے کرکٹ سے کچھ مختلف ہے دیکھیں تھوڑا سا تھوڑا سا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو یو ای کی کنڈیشنز ہیں وہاں پہ بیٹسمن کے لیے ٹیز رنز بنانا بہت مشکل ہوتا ہے تو اگر آپ تیز رنز بنانے جائے تو آپ کی وکٹ چلی جاتی اگر ہم نے دیکھا تو اسرد شفیق جو تھے انہوں نے کوشش کی تیز رنز بنانے کی تو وہ آؤٹ ہو گئے تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا بیٹسمن کھیلے ہیں اب یہ ہے کہ بول تو ایسے دوبائی میں تو تھرڈ دی پہ جا کر ترن ہونا شروع ہوتا لیکن جو میں پہلے دن بھی دیکھا بول ترن ہو رہا تھا اور ریورٹ سوئنگ بھی چانس مل جاتا ہے تو اب آپ کا یہ ہے کہ آپ کی ایک سائٹ تو بالکل سیو ہے کہ اگر وہ بہت اچھا بھی کھیلیں تو دراؤ ہو جائے گا بہت اچھا کھیلیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ لوگ بہت کم چانس ہیں کہ آپ یہ تیز رنز ہار سکیں لیکن آپ کی بیٹنگ نے بہت اچھا کیا بولرز پہ جو ہے رسپونسیبیلیٹی ہے ہم شور کافی ساری وکٹے وہ لیتے ہیں ہمارے بولرز ایسا ہے کسی بھی ٹیم کو گرا سکتا ہے کسی بھی کنڈیشن میں تو میری تو بڑی ہائی ہوپس ہیں کہ جہاں ابھی پاکستان ٹیم کھڑی ہے وہ بہت اچھا دوسری ٹیم ایسے بھی تھک جاتی ہے جب اتنی لمبی فیلڈنگ کرتی ہیں تو بہت سارے ایسے الیمنٹ ہیں جو ابھی پاکستان ٹیم کے سیور میں ہیں بس یہ ہے کہ تین دن جو ہے وہ اچھے گزریں بس کل آتے جو بریک تھو جلدی ملے گا تو وہ بہت اچھا ڈوانٹنگ ملے گا بیکل کیونکہ اب پانچ ہی وکٹے گری ہیں اگر ہم دیکھیں تو دو دن کے خیل میں اس لئے آسے رنز سکور کرنا تھوڑا سا دشوار یہاں دکھائی دے رہا ہے یہ بات بابا رازم نے بھی کی عزر علی نے بھی کی آس سرفراس کی کیپٹنشپ کے حوالے سے بہت سارے سوالات مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں محسن حسن خان صاحب نے کہا کہ وہ ٹیسک کرکیٹ کی قیادت چھوڑ دیں آپ زہیر عباس صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ کوئی ایک فارمیٹ اگر وہ چھوڑ دیں گے تو ان کو فائدہ پہنچے گا کتنا پریشر ہوتا ہے از ایک کیپٹن شویب دیکھیں نسیم بھائی خارق کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے میرے خیال میں یہ ہے کہ سرفراس جو ہے وہ بہت اچھے کپٹن ہے اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ تینوں فارمیٹس میں آپ کو سکسیس ملے دنیا میں کوئی ایسا کپٹن نہیں جس کو تینوں فارمیٹس میں سکسیس ملے لیکن میرے خیال میں ابھی آپ کے پاس بیسٹ آپشن وہی ہے سرفراس اور اسی کے ساتھ چلنا چاہیے وہ فٹ ہے اتنی لمبے لمبے روز وہ کیپنگ کرتا ہے بیٹنگ میں آتا ہے تو وہ رنز کرتا ہے پوزیٹیف کھیلتا ہے تو میرے خیال میں بہت اچھا آپشن ہے بلکہ جو بھی کپٹن ہو اس کو جیازہ لمبے ٹائم کے لیے کپٹن سی دینی چاہیے تاکہ وہ کانفیڈنس سے چیزیں کر سکے اور یہ اچھی چیز ہو رہی ہے کہ سرفراس ہمارے تینوں فارمیٹس میں وہ کپٹن ہے وہ تینوں فارمیٹس کا اگر آپ کا ایک کپٹن ہو ہاں فٹ ہو ہر ٹیم میں فٹ ہوتا ہو تو اس کو ہی ہونا چاہیے تاکہ وہ جو ہے ہر فارمیٹ کا رن جو ہے وہ شو کر سکے ہر شو کو رن کر سکے تو میرے خیال میں بہت اچھی جوئیس ہے اور اسے بھی ہے کہ ہمارے یہاں بہت اچھا یہ ہوتا ہے کہ جہاں ایک آدھا مائچ یا تھوڑی تینیگ دوپر نیچے ہو تو ہم کہتے ہیں چینج کر دیں گے یہ کر دیں اس سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے اس سے فائدہ کبھی بھی نہیں ہوتا یہ چیز ہے ہمارا کرکٹ بورٹ سیلیکشن کمیٹی اور ٹیم مینجمنٹ وہ کنسسٹن بیسس پہ نہ کہ صرف کیپٹن کو پلیس کو بھی چانسز دے رہے ہیں جس کی وجہ سے ٹیم جو ہے وہ رائیڈ ڈیریکشن میں جا رہی ہے میں بہت سارے لوگ آپ کو پتے ہیں ہمارے ہیں تو کرکٹ کو ہر آدمی کرکٹ پہ بات کرتے ہیں میں مجھے آپ کی طبیعت کا پتہ ہے میں آپ کی شخصیت کو جانتا ہوں میں تو آپ کی شادی کور کرنے وہ جنرلس تھا کہ جو ہیدر آباد دککن تک پہنچا تھا اور میں نے آ کر شادی کور کی تھی میں یہ بات کہہ رہا ہوں میں آپ کو جانتا ہوں بہت سارے لوگ نہیں جانتے لیکن کرکٹ سرکلز یہ باتیں کر رہے ہیں کہ شویب پیچھے سے کوئی پولیٹکس کر رہے ہیں کہ ورلڈ کپ میں وہ کپتان ہوں گے میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آج آپ آئے ہمارے میٹرو ون کے مہمان بنیں تو اس کو ضرور کلیئر کر دیں نسیم بھائی اگر میں سب لوگوں کی باتوں کا جواب دینے جاؤں گا تو میں اپنی ٹرکیٹ کپ کھیلوں گا میں وہ چیز سے بہت آگے آگے ہیں کہ وہ کیا بول رہے ہیں وہ یہ بول رہے ہیں دیکھیں میرا کام ہے کہ میں پاکستان کرکٹ ٹیم میں جو یم سٹیلز ہیں ہم کو کیسے گروم کروں اس کے لئے آپ کو کیپٹنسی کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لئے آپ پر صرف آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے اور دوسری بات آج میں بہت اچھے سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی انٹریسٹ نہیں ہے کیپٹنسی میں میرا نام پھر سے واپس آنا اس لیے شروع ہوا کہ لیگز میں اگر میں کیپٹنسی کرتا تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میں جو ہے وہ بھی کیپٹنسی اگر مجھے ملے گی تو میں کروں گا میرا اس میں کوئی دلچسکی دیا یہ میری ایج ہے جس میں میں جو ہمارا کیپٹن ہے اس کو گروم کر سکوں اور جو جو ینگسٹرز ہیں جو آگے جا آگے کیپٹن بنے گی ان کو گروم کر سکیں اور میرے لیے بہت چھوٹی جیسے ہیں یہ کہ میں پولیٹکس میرے پاس یہ فضول کا ٹائم نہیں ہے بالکل بھی میرے مجھے زندگی میں بڑی چند اچھی چیزیں میں نے جو ہے وہ سیکھیں اور وہ یہ ہیں کہ دوسروں کا فائدہ کرنا چاہیے اور اللہ بھی یقین ہونا چاہیے اور پولیٹکس کرنا نہ میں نے مجھے ان چیزوں کا شوق تھا نہ میں اس میں سے گزراؤں اور نہ ہی گزروں گا انشاءاللہ نہیں نہیں آپ رول موڈل ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں اور آپ واقعی میں جس طریقے سے ٹیم کو اٹھا کے رکھتے ہیں گراؤن میں نظر آتا ہے کہ ہاں ایک پاکستان آپ کی شکل میں دکھائی دیتا ہے جس وقت آپ گراؤن میں کھڑے ہوتے ہیں اور ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں آپ کی رننگ بیٹوین دو وکیٹ آپ کے اپنے پروفیشن سے محبت آپ کا فٹنس لیول وہ تمام کی تمام چیزیں اس چیز کی غمازی کرتا ہے سکس ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں پھر آپ وہ سکس ٹیم ہے کس کی ہم تو سننے سیالکورٹ والے لے رہے ہیں آکے اچھا ہے پاکستان کے لیے سکس ٹیم بھی جو خریدے اور یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا سائن ہے دوسرا ہمارا کام ہے کہ جہاں بھی ہمیں اپرچنیٹی ملے اس کو اور یہ جاتے جاتے ایک چیز اور لالا اور آپ پھر ایک ٹیم سکس ٹیم کا حصہ ہوں گے آپ دونوں نے ساتھ بہت کرکٹ کے لیے تو کیسا انجوئے ہوگا پی ایسل سیزن فور میں میں نے کہا شاہید خان افریدی لالا اور آپ دونوں ایک ہی ٹیم میں سکس ٹیم میں تو دونوں نے تقریبا ساتھ ہی میں لالا کو ویسی بہت مس کرتا ہوں اور ہم سب پتا ہے لالا جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہم سب ان سے بہت پیار کرتے ہیں اور جو ان کی خدمات ہے پاکستان ٹیم کے لیے یا پاکستان کے لیے وہ ہمیں کبھی بھی بھول نہیں چاہیے اور میں بہت ایکسائیٹی ہوں کہ وہ ہماری ٹیم میں ہیں اور ان کے ساتھ کھیلنے کا ایک اور بہت ملے گا انشاءاللہ اور مجھے پوری امید ہے کہ جو لالا ہیں جیسے ہی جیسے وہ پرفارنسز دیتے ہیں انشاءاللہ وہ ہماری ٹیم کے لیے بھی دیں گے شیبک آخری سوال آپ سے آپ انڈیا اتنا آنا جاتے ہیں ہمارے یہاں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں انڈیا پاکستان کرکٹ ہونی چاہیے پاکستان کرکٹ بورٹ بھی کہتا ہے انڈیا میں عوام کا کیا رد عمل ہے کیونکہ آپ عوام میں جاتے ہیں حدراباد دککن میں بنجارہ ہل میں آپ کا سسرال ہے تو وہاں پہ کیا لوگوں کا ریاکشن لوگوں کا بھارتی عوام کیا چاہتے ہیں کرکٹ ہونی چاہیے دیکھیں ایس سچ میں جب انڈیا میں جاتا ہوں تو مجھے کچھ فیل نہیں ہوتا کہ میں پاکستان سے باہر ہوں کبھی بھی ایسا فیل نہیں ہوا کہ میں انڈیا میں کھوم رہا ہوں یا مجھے سیکیورٹی کی ضرورت ہے یا ایسا کبھی بھی جو نہیں ہوا جب سے میں انڈیا جا جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ تھوڑا سا جو پرابلم ہیں وہ کسی طرح ختم ہو تاکہ لوگ آج آسکیں جیسے بہت سارے کھیل ہے کھرکٹ ہے ہاکی ہے کبڑی ہے بہت سارے کھیل ہے جو آپس میں کھلے جاتے ہیں جیسے ہماری ہاکی کی ٹیم انڈیا میں ورلڈ کپ کھیل نے گئے جیسے تو ان کو بہت اچھا وہاں پہ آسپیٹیلیٹی مل رہی ہوگی تو جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ ضرور حل ہونی چاہیے تاکہ جو ہے ہر چیز وہ صحیح ہو ویسے بھی نیبرز جو ہیں ان کا آپ پہ اور آپ پہ سب سے ادا خاط ہوتے پاکستان کرکٹ کا بہت بڑا نام شویب ملک صاحب ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ آپ نے سن لیا ہوگا کہ ہمارے پرائیم منسٹر عمران خان صاحب نے تو آتے ہی اندیہ دیا تھا کہ ہم بھارت کے ساتھ تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں ہم تعلقات بہتر بنانا چاہتے ہیں ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ بزنس سے لے تمام ٹائز لینا چاہتے ہیں لیکن مودی سرکار مودی سرکار ہے وہ اب تک لیکن اب سے ڈیڑھ مہینے کے بعد بھارت میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں احسان مانی صاحب نے بھی پاکستان کرکٹ بورٹ کے موجودہ چیئرمن ہے کہ ابھی فیلال بات کرنا بیجا ہوگا وہاں الیکشن ہو جانے دیں ان کا کرکٹ بورٹ ضرور چاہتا ہے اور جس طرح ابھی شویب ملک نے کہا ان کی عوام بھی چاہتی ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان سپورٹ سٹائز بحال ہونی چاہیے تو پھر ایک ڈیڑھ مہینے کا ویٹ کر لیتے ہیں شویب ملک جیسا ایمبیسیڈر بھارت میں آتے جاتے ہیں ان کا سسرال وہاں پر ہے یہ تمام چیزیں فائدہ پہنچائیں گے بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر بات کریں آل اوٹ میں ایک مردبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے شویب ملک پروڑیم کا حصہ آتے ہیں اور جس طرح انہوں نے بات کی تھی کہ پاک بھارت کرکٹ ٹائز یہی پاکستان کے موجودہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے آتے ہی بات کی تھی اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف سپورٹس ڈپارٹمنٹ میں بھی سپورٹس سے وابستہ شخصیات دکھائی دی رہی ہیں کل اقبال قاسم صاحب شو کا ایسا تھے ان کے پریزیڈن این بی پی کے پریزیڈن تاریخ جمالی صاحب کے بارے میں میں نے خود دیکھا کہ سپورٹس سے وابستہ شخصیات اور پی آئی اے کے جو نئے سی ای او آئے ہیں اور دونوں ہمارے جو شیب محمد صاحب اور ساجد خان صاحب پی آئی اے سے وابستہ ہیں نئے سی ای ای ایر مارشل صاحب اگر ارشد ملک صاحب وہ بھی بڑے سپورٹس لور ہیں شیب محمد صاحب بلکل میری اتفاق سے ابھی پچھلے جمعہ ملاقات ہوئی تو وہ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے کہا شوی محمد پلیجر بڑا اچھے طریقے سے انٹریکشن ملک لیکن ان کی جو ڈائریکشن ہے نا وہ بڑی زبردست مجھے نظر آئی ان کے جو ایسے ہیں کامران صاحب ان سے ہمارا کافی انٹریکشن ہوا ہے اور جو سپورٹس کے لیے جو اتنے سالوں سے بلکل ہی اس کو کورنر کر دیا گیا تھا اب جس طرح آپ نے بتایا کہ نیشن بینک کے جو ہیڈ ہیں تاریخ صاحب یا اس طرح ہمارے پی آئی اے کے یا حبیب بینک بیسکلی یہ کچھ دپارٹمنٹ ایسے ہیں یہ پائنرز میں سے ہیں سپیشلی پی آئی اے کا نام سب سے لیڈنگ اس لیے لیا جائے گا کہ انہوں نے جب بھانی بحمد صاحب نے اس کو کرکیٹ اور دوسری ٹیم میں سکو جانگیر خان کو لے کے آئے پاکستان کی کرکیٹ ٹیم کے اندر بہت ہیلپ ملی کوڑ سکیم لے کے آئے جو تمام ڈیپارٹمنٹ نے فالو کی تو یہ چیزیں اسی طرح جب تک ٹاپ مینجمنٹ کی بیکنگ نہیں ہوتی یہ فلرش نہیں کرتی چیزیں سرفیس نہیں ہوتی ہیں تو پھر اسی طرح یہ سپر سٹار جو آج پاکستان چاہے وہ کرکٹ یا سکوچ یا دوسری ٹیم وں طرح وہ چیزیں اوپر آتی ہیں تو آم شور کہ پی آئیے جو کافی سالوں سے پیچھے کچھ نہیں کر پا رہا تھا میری مجھے بہت امید ہے نئی مینجمنٹ سے کہ یہ اس کے اندر بہت ہیلپ کرے گی اور آم شور جس طرح نیشنل بینک بھی لیٹ کر رہی ہے اگین حبیب بینک امران خان صاحب کے وزیراعظم بننے کے بات سے امران صاحب کیونکہ خود ایک سپورٹس میں اگر سپورٹس کے میدان کی بات کرتا ہوں پولیٹکس میں آکے بھی ان کا انداز اگریشن وہی دکھائی دیتی ہے ان کے آنے کے بات جیسے فرانزک آرڈٹ کی بات ہو رہی ہے ہاکی سمیت تمام کھلو کی آرڈٹ کر رہو جی پیسے کہاں کس نے کیا خرج کی اعتصاب کی بات بھی کر رہے ہیں اور سپورٹس سے وابستہ لوگوں کو لانا کتنا امپورٹنٹ ہے ایک سپورٹس منٹ جو ہوتا نا پروفیشنل پہلے سے وہ ہر چیز کو ایک کنسیٹڈ ویزن سے نہیں دیکھتے تھے ان کا دل دماغ چھوٹا نہیں تھا یہ سمجھ امران صاحب جی تو ان کا بہت براڈر سپیکٹرم تھا اس لحاظ سے جب وہ چیزوں کو اس زمانے میں لیتے تھے اب تو ان کے پاس ماشاءاللہ پارز ہیں ایٹ ایٹ فلک اف وان وہ کبھی بھی کوئی بھی دیسیشن لے سکتے تو وہ چیز بہت اچھا سائن ہے تمام سپورٹس کے لیے پاکستان کے تمام سپورٹس کے لیے نوٹ only کرکٹ بٹ ادھر سپورٹس ٹو کہ جس کے اندر جوہاں لیکنس لیک لسٹر چیز نظر آرہی تھی اس کو پالش کرنے میں ان کا نیشنلی کچھ چیز اور دیکھ رہے ہیں جو کہ اس وقت پاکستان کے لئے زیادہ ضرور ہیں لیکن ایئر مارشل صاحب جیسے سی او کو لے کے آنا اور سپورٹس سے وابستہ شخصیات کو لے کے آنا سپورٹس بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے ساجد خان صاحب اگر میں بات کروں اور جس طرح پی آئی کی میں کرکیٹ ٹیم کی بات کر لیتا آپ جیسے کتنے نام اس ٹیم کا وسیم اکرم سرفراز کے بات سے نام بڑا نہیں دیکھ رہے ہیں پی آئی اے کے ساتھ کوئی لیا ہی نہیں کوئی کسی نے اس کے بعد سرفراز دس سال ہو گئے پی آئی کو چاہیے تھا ان کو آج بھی ہم مجبوری کھلانا چاہ رہے ہیں آپ دیکھیں دنیا کی ہر ٹیم کی اندر چاہیے دوسری آپ کو یونیٹ فریش لیگز آپ چاہیے ہوتا ہے جیسے جب نہیں ہوتی اس لیے بیس کمبینیشن ہوتا ہے بلینڈ آف یوٹ ویٹ ایکسپیرینس یوٹ اور بڑی ترقی کی اگر ہاکی کرکی ڈسکو آج پی آئی نے پاکستان کو بڑے پی آئی دیئے ورڈ کلاس پی آئی دیئے جو آج سپورٹ لیک کر رہا جو پی آئی کی جو بڑے بھی ہاکی کے بڑے عوضے میں پی آئی کا رول نہیں تھا جس کی آج پاکستان سپورٹ پیچھے چلے گئے سب پر حاصل کر رہا مگر الحمدللہ ہمارے ائر مارچ آنے سپورٹ بھی ترقی کرے اور پاکستان سپورٹ کو بہتر ہوں گے جس ہمیشہ بات کرتے ہیں آرمی چیف کے حوالے وہ بہت سپورٹ لگ رہے یہ تمام چیزیں نظر آرہی ہیں پاکستان پاکستان سپورٹ جاتا ہے پاک فوج کو جاتا ہے تاریخ پروی صاحب سے میں تھوڑی سی بات کر لوں کیونکہ پاکستان نے ایک بڑا پرنسس کپ سکریبل ٹائٹل جیتا ہے اور چاروں ٹائٹل پاکستان نے جیتے ہیں اسلام علیکم تاریخ پروی صاحب علیکم السلام تاریخ صاحب بہت بہت مبارک ہو کیونکہ جب سے آپ نے کمان سمالی اور آپ سے پہلے بھی جو لوگ کام کر رہے تھے ندیم عمر صاحب خود سکریبل سے مابستہ رہے جاوید صاحب ہے بہت بہت کامیابی مبارک ہو آپ بچے کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں آپ کیونکہ اب تک آپ کو سپورٹ نہیں مل پاری جی مبارک مجھے بھی اور آپ سب کو بھی کیونکہ پاکستان میں جی تا ہے ہمارے پلیس جی تے ہیں تو ساری پوڑی کون کو مبارک بات اور ہاں گورن کی طرح سے ہمیں سپورٹ نہیں مل پاری ہے ابھی شویب محمد صاحب نے بھی یہ بات کی کہ وہ سپورٹ جو اداروں کو مل چاہیے وہ نہیں مل پاری جی نہیں مل پاری لیکن میں نے پہلی بھی سپورٹ کو رسپانسر کرنے میں کافی بینیفک بینڈ کو کافی پرموشن ملتا ہے مائلیج ملتا ہے حکومت کے ان میں تو یقیناً چیزیں آتی رہتی ہیں اور میں ایک پاکستانی کی طور پر سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی کھیل جو پاکستان کو کامیابی دلار اس کو سپورٹ کرنا حکومت کا فرض بنتا ہے اگر وہ اپنا فرض پورا نہیں کر رہے ہیں کوئی بات نہیں ہم تو اپنا فرض پورا کر رہے ہیں ہم تو اپنے اس کھیل کو پیشن کو لے کے آگے چل رہے ہیں اور جیترہ چلتے رہیں گے سپورٹ ملے نہ ملے ہم نے انشاءاللہ کھلنا ہے اور ہم نے انشاءاللہ کامیابی حاصل کرنی ابھی آپ نے چاروں گرینڈ سلام بلکہ مکمل کر لیا چاروں بڑے ٹائٹل آج بھی حسان حادی خان جیتنے میں کامیاب ہوئے اور پچھلے سال ان کے جنوہ بھائی نے یہی ٹائٹل جیتا تھا تین بھائی اور پھر پوری آپ کی ٹیم عبداللہ نے جس طریقے سے ٹائٹل جیتا آپ کو بہت بہت مبارک ہو بس یہی تمام لوگ چاہتے ہیں کہ کھیل ترقی کرے تین کیو وری میں تاریخ پروی صاحب ہمیں اصل میں یہ پروڈرام ختم کرنا پڑ اسکریبل کو سپورٹ ہونا چاہیے شعیف صاحب بہت اچھی بات ہے تاریخ صاحب بہت محنت بہت اللہ ان کو اور شعیف ملک نے بیان بات کہہ دی بہت سوچنا چاہیے سفراز ہمارے ملک کا کپتان ہے اس جس طرح ملک بہت اچھا بیٹ پہ آ رہا تھا یہ کھیل کھلنے جائیں گے تو آؤٹ ہونے کا خطر یہ تو کلیئر کر دی ہے شعیف ملک نے سفراز جیسا کپتان پاکستان میں بار بار پیدا نہیں ہوتا اور جس سفراز کیپنگ کرنا کپتان کپتان نہیں کرنا آسان کام شعیف ملک صاحب یہی آپ سے بھی سننا چاہوں گا مہین خان صاحب نے کہا ہر چیز کا بلبہ کپتان پر نہ ڈالو کوچ کا بھی اتصاب کرو بلکل مجھے یاد یہی دیا تھا آپ نے ہمارے پہلے شو میں بلکہ جب وہ سال پہلے بات یہ کہ آپ پاکستان میں دیکھیں جتنا کتنا کوریڈورز کی آپ گیٹ اوپننگ رکھیں گے اتنی بکرنگ ہوگی اتنی پولٹکس ہوگی اور اتنا ٹیم کے اندر اس قسم کے مishaps ہوتے رہیں گے پھر ڈسیپلین کے ایشوز آتے وہ ریزن یہی ہوتا ہے ایوینچلی ترنس آؤٹ ٹو بی ون کور ریزن کہ جی کیپٹن بننا ہے اس لیے کہ جب ایک ساتھ تین چار سینر پلیرز جمع ہو جاتے ہیں بہت آنر کی بات ہے اور اس واجہ ہونا چاہیے اور زیادہ اس کے اندر بات ہی نہ کرو اچھا کر رہا ہے ایک دو فارمیٹ میں تو ہی اس گوڈ انہف فارمیٹ ٹو بلککو ٹھیک ہے تین کیو بیری مچ گریڈ شوی محمد صاحب کیونکہ آپ کی بڑی خدمات ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ پی آئی جو پریشانیاں دیں تمام کی تمام دور ہوں گے اور دوبارہ سے فلورش کرے گا کیونکہ اس ادارے کی بہت خدمات تین کیو بیر سعید خان صاحب نصیب راشپود اپنی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ جل زندگی رہی تو پھر آئندہ افتر پھر ملاقات ہوگی تل دین اللہ نگے باندھ